سر بھارت چین کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ابھی فلحال اس میں آپ ایک ذمہ دار پولیٹیشن کے روپ میں راہل گاندی کو کیسے دیکھتے ہیں ان کی پوری بھومیگا کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا ایک سینٹنس زیادہ بہتر پونے کے ذمہ دار پولیٹیشن کے روپ میں کیونکہ راہل گاندی پہ جو بپکش کا حملہ ہے اس سے ایک ہی بات کے لے کے ہوا ہے کہ ذمہ دار نہیں ہے پڑھتے نہیں ہے تتھوں کی جانکاری نہیں رہتی پھر بیان دے دیتے ہیں اور اس کے دو پہلوں ہیں کسی زمانے میں ہوگا ایسا اب تو بہت امپروو کر گئے راہل گاندی کافی نپی طولی بات کرتے ہیں اور میں یوں کہوں کہ یہ جو کرونا آیا اور اب یہ جو آیا سنکٹ یہ خاص کر کرونا جو آیا تو it is given a new apportion to راہل گاندی to emerge as a main apportion leader in the country کرونا پہ جو انہوں نے تین چار پر اس کو انفینسز کری comparatively mature تھی وہ comparatively آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ senseless بات تھی جو ایک political بات کرنی چاہیے انہوں نے اس میں بات کری and he is slowly trying to be a responsible trying to emerge as a responsible political leader تو وہ تو ایک بات ہے ٹھیک ہے اب دوسرا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اس crisis میں تین باتیں کی سترہ جن کو پہلا tweet کیا انہوں نے کہ مہدی جی چپ کیوں ہیں دیش جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوا انہوں نے کہا ہمارے سینیک کیوں پٹے انہیس جون کو سترہ بات جون والے کو بی جی پی نے گنور کیا شاید کا کوئی جواب نہیں آیا اس طرح کا let's see والی اس میں نیچر میں موڈ میں انہیس کو پھر انہوں نے دوسرا جاری کیا اور انہوں نے کہا نیتھے سینیکوں کی شہادت کے لئے کون ذمہ دار اس پہ بی جی پی ایکٹیو ہی سرکار ایکٹیو ہی تو فورم نیسٹر نے جی شنکر نے جواب دیا اور یہ کہا کہ نیتھا ہونا ہماری مجبوری تھی سمجھوتے کے تحت ہاتھیار لے کے نہیں چل سکتے تھے تو بات ختم ہو گئی تو ٹیکنیکلی کیا ہے کہ راہول گاندھی غلط ثابت ہوئے لیکن پبلک پرسیپشن اور جنمت اور راہول کے ساتھ رہا اس پوئنٹ پر کیونکہ جنمت تو ماننے کو تیار ہے ہی نہیں نا یہ اس بات کو کہ اگر یہ تھا تو پیچھواری ٹکڑی کہاں چلی گی جی سرین پہلے کا اور پھر یہ سمجھو تو ان کے لاغو کیوں نہیں ہوتا تھا ملوہ عام بات ہے کہ جنتائے مانتی کہ ہماری پیٹائی ہوئی اور راہول گاندھی بھی یہی کہہ رہے ہیں تو کیا کہنا چاہیے بائی ڈیفولٹ یا بائی پروکسی جو ہے راہول گاندھی بات تھوڑا سا لوگوں کو کنونس کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک پاپولیٹی کا سوال ہے تو نیندر موڈی راہول گاندھی بھی کوئی میچ نہیں ہے اپنے جانتے ہیں اس بات کو اور تیسرا بیان انہوں نے آج دیا راہول گاندھی نے انہوں کا نیندر موڈی نے سمارپن کر دیا سرینڈر کر دیا شیتر کا سمارپن کر دیا پرسنیلٹی کا سمارپن کر دیا ہے ٹھیک ہے تو امیشہ آج سامنے آئے پکچر میں جب انہوں نے دیکھا رکنی رہا ہے تو انتیم یودہ اس پانکتی کے تو امیشہ ہے نا بی جے پی میں پرثم اور انتیم یودہ امیشہ تو انہوں نے بیان دیا کہ راہول راہ نیتی نہیں کریں اور اوچھی راہ نیتی نہیں کریں اور دیش کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک شہید کے پتہ نے ٹویٹ بھیجا ہوگا ان کو تو امیشہ کا تو سسٹم ایسا مونیٹرنگ کا کہ ہر ٹویٹ ہر چیز کے مونیٹرنگ ہوتی وہاں دو تین ان کے ویسے دیو یہی کام کرتے ہیں اور ان کو پیش کرتے ہیں وہ ریکٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک شہید کے پتہ نے بھیجا تھا ٹویٹ چٹھی ان کو امیشہ کو کہ راہول گاندی کو سمجھائیں کہ ایسے ٹیم پر راہ نیتی نہیں کریں تو امیشہ well this opportunity انہوں نے اس کو circulate کر دیا اس کو تو راہول گاندی نے اس تین اس طرح کے بیان دیئے ہیں کوئی انہوں نے برا نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی شمتہ اپنی بدھی سے ایکٹ کیا ہے اور comparatively کافی ٹھیک ایکٹ کیا ہے اور politically بجی پی تو نشتور پر کہے گی کہ ان کا political ہے اب political تو کون نہیں کرتا سوئی اتھوکا بہت کرتے ہیں اور ایک اسے جڑاو سوال ہو رہا ہے تو ایسے ٹائم میں ایک unfortunate بات انڈین پولٹکس میں مرج ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو سوشل میڈیا ایک دم سے جمپ کر جاتا ہے اس میں جو ہے اب سوشل میڈیا جمپ کر گیا چار دن پہلے ایک تصویر نکال آیا سوشل میڈیا کہ چھے جون انیس دوزار انیس کو یا اٹھارہ مائی کو جو بھی ڈیڑھ تھی تو چائنیز سیسٹ منڈل آیا تھا دس جن پتھ ملنے گیا سونیا گاندھی خڑی ہیں روبرٹ وارڈ رہا کھڑے ہیں امپرنگ کا گاندھی کھڑی ہیں تو ایسسیشن ہے کانگریس ہو چائنہ کا آج اس نوٹ فیر سب جانتے ہیں راج ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں ڈیلیگیشن آتے ہیں جاتے ہیں انہیں بے لیکن وہی والی بات ہے راج نیتی میں everything is fair in love and war تو سوشل میڈیا بھی جو کرتا اپنے حساب سے تو پارٹ آف دا پولیٹیکل وار لیکن at the end of the day ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہول کے بیان آ رہے ہیں بی جے پی جواب دے رہی ہے کل ملاکن national interest میں یہ ہے کہ ہم ایک سیما سے آگے بڑھ کے راج نیتی نہیں کریں راج نیتی تو سب ہی لوگ کرتے ہیں آپ بھی کریے لیکن ایک سیما کے اندر وہ اتنا نہیں ہو کہ راشتی ہیت کو نقصان پہنچے یا ہمارے سینکوں کا مورال ڈاؤن ہو جنتہ کا مورال ڈاؤن ہو اگر سرکار کی کمی بھی ہے تو یہ موقع ایسا ہے تو اس کو ڈھک لو اس کو ڈھک لو تو کور کر لو اور ایسا قدم اٹھاؤ کہ سبق چائنہ کو دینا ہے سبق کسی پولٹیکل پارٹی کو نہیں دینا